یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں ایک اور چیز بڑی رائج ہے کہ روزے دار جو ہے وہ سارا دن تھوک باہر تھوکتا رہتا ہے خواتین ہوں کے مرد ہوں ایک عجیب رجحان پیدا ہو گیا سمجھتے ہیں کہ تھوک جب موہ میں آ جائے تو اس کو تھوک نہ ہوگا اور اس کو نگلنے کی صورت میں آپ کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تو جی روزے دار کا اپنے تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا چاہے وہ زیادہ اور مسلسل ہی ہو لیکن اگر کوئی آدمی ہونٹوں تک باہر آ جائے یا اس کو وہ موہ سے نکال لے اور پھر واپس موہ میں ڈال کے نگلنے تو پھر ٹوٹ جائے گا لیکن ایسا کرتا کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تو اس لیے جب موہ میں ہی ہے تھوک وہ آپ نگلنے زیادہ ہو کم ہو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جہاں تک بلغم کا تعلق ہے کہ کیا جان بوجھ کر بلغم اور کھنگارنا اور پھر نگل لینا تو جناب جب بلغم آپ کھنگارتے ہیں اور وہ موہ تک آ جاتا ہے تو اس کو نگلنا تو بے وقوفی ہے میڈیکلی تو یہ بات بالکل غلط ہے تو بھئی بلغم کو تو ویسی آدمی تھوک دیتا ہے اور کوشش کریں نہ کھنگاریں اگر آپ اس جب وقام پر نہ تھوک سکتے ہو تو نہ کھنگاریں اور اگر مجبوری ہو گئی ہو تو کسی ٹیشو پیپر وغیرہ میں کھنگار کے اس کو پھیک دیں ٹیشو پیپر کو بلغم تو ویسی بھی نہیں نگلنا چاہیے اس کا صحیح نہیں گندگی ہے کئی قسم کے امراض ہوتے ہیں جس کو آپ دوبارہ بدن میں داخل کر رہے ہیں اور اگر روزے دار نے اسے نگل بھی لیا مثال کے طور پر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ موہ سے باہر نہیں نکلی تھی بدن کی چیز تھی بدن میں واپس آگئی تو اس کا نگلنا کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتا اس لیے اگر موہ میں آ جانے کے بعد بھی اسے وہ نگل لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا گو کے بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کے ساتھ اسے ملایا ہے لیکن اس کو کھانے میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ تھوک کھانا پینا نہیں ہے اور تھوک کا نگلنا ایک قدرتی عمل ہے اور سارا دن اگر آپ تھوکتے رہیں گے تو وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو خیر بہرحال بتانا یہی تھا اس کا مقصود یہی تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں ان کا اچھا کرتے ہیں آپ پوچھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے کہ اس کا نگلنا ٹھیک ہے یا نہیں تو امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کے سامنے فاضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی